ہاں بھئی کہا لے بھئی آج کے جو ہمارے پاڈکاست کے گیس ہیں نہایت ہی پیٹریوٹک انسان جن کو پاکستان سے بہت امیدیں ہیں شیخ فواد ان کا نام ہے ٹرپل اے اسوسییٹس کے وہ چیئرمن ہے ہم نے ریل سٹیٹ پہ تو خیر بات کی ہی کی کہ مارکٹ کدھر جا رہی ہے کیا لوگ خرید و فروف میں غلطیاں کرتے ہیں اور بہت سارے فیکٹرز اور بہت ساری ریالٹیز ریل سٹیٹ کی انڈسٹیٹ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی یوٹ پہ ہم نے بات کی پاکستان کا فیوچر کیا ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بہت انٹرسنگ کانورزیشن ہم نے کی آئیے چل کے پاڈکاست پہ دیکھتے ہیں بہت سارے سلام علیکم thank you for joining us والیکم السلام thank you for inviting me my pleasure اور کیسا چل رہا ہے ریال سٹیٹ ریال سٹیٹ is going amazing you think so it's amazing بہت اچھے چل رہا ہے the friends i know are like market down حکومت کی انسٹیبلیٹی ہے the friends i think you know are listening to a lot of news they should rather know but don't you think کہ news سے correlated ہے it is not that much being very honest if they're investing in a house or they're investing in a residential property and expecting good returns تو their investment is wrong okay if they would have invested let me ask you a question جو بھی ملک میں چل رہا ہے کیا لوگوں نے مکڈاللز کھانا چھوڑ دیا نہیں کیا لوگوں نے کپڑے خریدان چھوڑ دیا اگر نے دکان لی ہوتی جہاں پہ اچھا برین بیٹھا تو کرایا تھا تو کرایا تھا تو کرایا تھا تو دکان بکتی نا کون سر ریال سٹیٹ ڈاؤن ہے they need to invest in the right place okay so you think کہ a lot of people are investing in the wrong place yes and that is what we need to educate them that is what we're working for صحیح پہلے تو یہ بتائے کہ آپ ریال سٹیٹ کی دنیا میں کیسے آئے کیوں آئے okay fine میں بیسیکلی بلانگ تو like I'm a sales person you sound like one ہاں so I'm a sales person تو میں تیلی مارکٹنگ میں کام کرتا تھا اور جب مجھ ریالائز ہوا کہ پاکسام میں تیلی مارکٹنگ یوز نہیں ہوتی تو دو فیلد جہاں پہ میں مل کے لیے کچھ کر سکتا تھا یا جب آپرچنیٹی کر سکتا تھا that was real state because a lot of اندرسٹریز are connected مجھے لگا difference is basically میں نے دس پلوٹ خریدے ان کا مارکٹ دیٹا اس پہ بک جائیں گے اچھا ہوا بک جائے گا برا ہوا چلا گیا ٹھیک ہے وہ میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا میں ہونے بولا سا یہاں پہ یہ ریٹ ہے یہ ریٹ ہے کمپیریزن میں چیز بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے سیلنگ is not that سیلنگ is understanding the client's requirement تو تیلی مارکٹنگ کے تھروں ہم لوگوں نے لوگوں سے پوچھا سیلنگ is basically finding the issue and solving that it's not basically کہ آپ بولیں یا میرے اپنا مال کٹنا ہے اس سیٹی کا مال کٹنا ہے یہ بیچ دو یہ بیچ دو یہ بیچ دو that's trade اس پہی ریٹ اوپر نہیں چھو ہوتا ہے ہورہا تھا ہورہا تھا اسلام آباد میں بات الحمدللیل the complete market is changed there انشاءاللہ we go around Pakistan because we need to know the requirement of the client we don't need to learn more about our own product product میں گسے رہیں گے تو سیف پروڈک بیچنے کی تف جائیں گے ٹھیک ہے اگر ہم client کی ریکوائیمنٹ فولفل کریں تو وہ سیل ہوتی ہے ہم resolving someone's issue and giving a better future is sales سیلس سیلس is not selling a product سو سو like walk me through a particular transaction میں آپ کے پاس آیا میں نے بولا فاسا میرے پاس پچاس لاکھ روکے میں کیا کروں اس کا مجھے کچھ نہیں پتا فرسٹ فال آپ آکے مجھے پچاس لاکھ آپ میرے پاس آئیں گے that you want to invest are you looking for a good project تو ہم میری پروڈک دیکھے ہو گے تو فرسٹ I'll ask you what is your mindset what are you expecting from this investment are you expecting after four years the ROI should be good are you expecting a better future for your kids ڈس سال بعد انہیں بیچنی ہے بچے کو باہر بیچنے پڑھنے کے لئے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوان ہے تم نے اسیلیے خرید دیا ہے کہ تم بیٹی بڑی اس کی شادی کے لئے پیسے جمع ہو جائیں تو میں وہ سوال پوچھوں گا then I know what you're looking forward to then it's not my product then I will see what will connect your but generally پوچھتے بھی تو سر آپ کی range کیا ہے بجٹ کیا رینج جو بجٹ جو ہوتا ہے وہ definitely میرے خیال میں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو لیکن وہ again according to their mindset I'll give them a little options they start with the options then I'll give them options اس میں یہ فائدہ اس میں یہ فائدہ اس میں یہ فائدہ then their fear in their mind I'll ask what is the fear of not buying this thing so we have to make sure that your satisfaction or expectation is fulfilled then you'll buy my next product I will not sell you my product or any product that is مجھے بیچنے کے لئے ضرورت ہے نہیں I will make sure that you are mentally satisfy investing here and you're again جو آپ کو چاہیے وہ پورا اور تو سب سے اچھی سلیئے اچھا آپ کی نظر میں اور آپ کی تحجربے میں لوگ سب سے بڑی غلطی ریل سٹیٹ میں کیا کر رہے ہیں اگر ابھی وہی بات کریں مکھل سے لوگ سب سے بڑی غلطی ریل سٹیٹ میں یہ کر رہے ہیں کہ they are expecting from wrong buying the wrong returns اگر میں گھر خرید رہا ہوں اور میں expect کر رہا ہوں کہ double ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو میں residential property سے commercial returns اس کے expectation لگا رہا ہوں میں investment نہیں کر رہا مجھے گھر خرید رہا ہے تو میں رہنے کے لئے خرید دوں گا ٹھیک ہے مجھے ٹیکسی خرید دوں گا مارکٹ میں چلانے کے لئے گاڑی خرید دوں گا خود چلانے کے لئے ٹھیک ہے یا کریم کے لئے گاڑی خرید دوں گا تو یہاں پر لوگیاں کرتے ہیں گھر خرید پلوٹ خرید سوسائیٹیز میں پانچ سال بعد نقصان ہو گیا سوسائیٹی نے بیڑا گر کر دیا یا تم نے گھر بنانا تھا گھر بنانا رہو اس میں گھر گو کراہ پر دو گے اس میں بہت سارے مسئلہ نکلیں گے کرایدار بھاگ جائے گا نہیں رہے گا کتنا کرایے گا وہ کم بجائے اس کے کچھ جگہ دکان لوگ اس میں برینڈ بیٹھے گا اور کس کمپنی سے لے جاؤ سب سے بڑی مسٹریک دوسری چیز دی آنٹ بائنگ it from the کمپنی بائنگ it from the بروکرز کمپنی تک رسپونس بیلیٹی اگزامپل کسی بھی x y z کمپنی میں جاتے ہیں وہاں سے آپ چیز خریدتے ہیں آپ کے پاس ہی 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 کمپنی نے پہلے چھے پروجیک بنائے ان پروجیک میں کھالی پڑے ہیں یا برینڈ بیٹھے ہیں ایک بندے کی ہی 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 کمپنی کا کیا ہے اس کنٹری کے اندر وہ کیوں نہیں بھاگے جو بعد میں آپ کے ساتھ سٹین لیتے ہیں ہی نید گوڈ مانیجم کمپنی سن پاکستان which are there now but people are not doing it third thing people try to find reference اچھے ریفرنس کھائیسا یار ٹھیک ہے لے لی بعد میں ریفرنس کو پھون گیا میں کہتا ٹھیک ہے پھر گیا کیا دیکھ پھر آپ کا ملک برا ہوتا ہے اس اچھا ملک ہے پوری دنیا میں بھائی I'm here sitting in front of you I was nothing alhamdulillah now I'm everything تو اسی ملک سے کمائیا نا تو آپ کی بائنگ رائٹ ہونی چاہیے from the right place you will be the most happiest person in the world اس سے اچھا return نہیں پاکسان کے لئے آپ نے جو بات کی کہ history دیکھنی چاہیے کمپنی کی کہ ان کے کیا کیا assets already ہیں کون کون سے brands بیٹھ ہیں برد یہ تو آتا ہے with time ٹھیک ہے اب ایسے بہت سے بھی بزنس ہوں جو start کر رہے ہیں ٹھیک میں کمپنی لانچ کر پیسی بیٹھ بیٹھ Yet, if you're new, then you're supposed to be one of the owner's items at a good price. Then, the comparison will come. Once you deliver three to four projects, then you create a history, a legacy which people follow. Which we call a brand name. Bramıyor ہے fakistan. Yet, that brand name is good. Thanks in Karachi. I love the developers here. Amazing. You seem to have quite fondness for Karachi. Yes, because I believe آپ کا ایکانومی چلتا ہے کراچی سے بھائی ٹھیک ہے اور اس میں there is no other question people here are amazing they know they know they work یہاں mindset ہے کام کرنے کا کاروبار کرنے کا باقی جگہ بھی ہے لیکن یہاں پہ رسک لینے کا ایک فیکٹر ہے رسک لینے کا فیکٹر کیا ہے اگر میں جوب کر کے پیسہ کمار ہونا تو میرے دماغ میں ڈاؤٹس بھی ہیں اگر میں کاروباری بند ہونا تو میں جا کے وہ پروجیکٹ جو تیار نہیں وہ خریدوں گا میں کمپنی پر ترس کروں گا رسک لوں گا انہیں رسک لینے آتا ہے they're brave i like the people in karachi that's amazing اچھا مجھے باوت ہے کہ پھر آپ نے triple a جو ہے کب سٹیبلش کی اور اس کے پیچھے آپ کا ایتھوس کیا تھا basically triple a میں نے ریل سٹیٹ میں کام کرنا چلی دو دارہ میں ایک اور کمپنی کے لیے پھر ایک اور کمپنی کے لیے تو میں کمپنی کے لیے کام کرتا اس نے پروجیکٹ ڈلیور نہیں کیا تو میرے میرے پاس آگئے یار تو میرے چیے بیچ رہے تھے پروجیکٹ ڈلیور نہیں کیا i won't got the name تو میں نے پھر میں نے کہا یار یہ تو غلط ہے بکرز میرے کلائنٹ سٹیسفائی نہیں ہے تو پھر میں نے ایک کمپنی کریٹ کی اس کا نام تھا triple a associate back into 2015-16 with a very good friend کرنل شیداد which is a retired کرنل شیداد بائلہ ٹھیک ہے ہم دونوں نے مل کے سوچا کیا 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 ایشو ہم نے سوچا ہے یہاں پہ نا لوگوں کو ریٹ گلت بتائی جاتے ہیں مہنگی پروپٹی دے دی جاتی ہے جھوٹ بولا جاتے ہیں سب چیزیں ختم کرنی ہے ٹھیک ہے پہلی یہ چیز دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے dependent نہیں ہونا مارکٹ پہ ہم نے اپنی product کو بہترین کرنا ہے کہ لوگ ہماری product خرید ہیں تیسرا وہ سب جو ہم لوگوں نے issues create کی تھے ہمارے clients issues create کی تھے building نہ بننا لوگوں کا بھاگ جانا ٹھیک ہے مارکٹ کا گر جانا ہم نے کہ ہم نے ان سب چیزوں سے باہر نکلنا ہے کو ریلیٹ کرنا ہے ہمارے product کو اس کہتے ہیں normal چیزوں سے like brand سے اس product سے جو ہر روز چلتی ہے تو اس ورہ سے ہم نے triple بنایا ہے that was the concept so right now what we do we find good brands and according to the brand requirement we find location and after the brand پھر ہم location پہ جاتے ہیں پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ brand نے یہ location select کی ہے اور یہاں پہ لوگ آئیں گے اس برینڈ کے لئے تو وہاں پہ انکم آئے گی کرایا ملے گا ہمیں کرایا ملے گا تو ہمارے کلائنٹ کو کرایا ملے گا کلائنٹ کو کرایا ملے گا تو پراپٹی خریدیں گے بھائی وہ دکان کیوں خریدیں گے آپ آپ اس لئے خریدیں گے آپ کو انکم آئے تو اس سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کرے ہیں ہمارے مجھ میں بہت پیسہ الحمدللہ مہنگی چیز بھی بکری ہے کھا بھی رہے ہیں سب کچھ کرے ہیں جب اس کی دکان چل رہی ہے تو کرایا آرہ ہے کرایا آرہ ہے تو تمہیں کبھی نکسان نیوگا مجھے کبھی نکسان نیوگا مجھے کبھی نکسان نیوگا that is the mindset that is how we related that was the concept behind triple A so we normally do commercial projects صحیح اور مینلی کونسے شہروں ہیں آپ کے پروجیکٹ نو 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 we're doing good projects in Islamabad ابھی تک بہریہ ٹان بسکل بہریہ ٹان میں پروجیکٹ کرنے کا یہ فائدہ تھا کیونکہ وہاں پہ opportunity for the brands to jump in ابھی we're moving to Karachi اور میرے خلال سب پاکستان میں کہیں بھی project کریں اور if the good brand is coming سب کے پاس پیسہ چلتا ہے ہر جگہ we have offices i think we have more than 25 offices all around Pakistan we have international we're an international company by office in USA as well in different countries as well and الحمدللل it's going very good صحیح 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 سو ابھی کراچی میں آپ کا کہاں پہ اپنے پلان ہے اور کیا کس طرح ہو جا رہے ہیں کراچی میں ہمارا جو پلان ہے again coming to the main concept کہ ہم hospitality کو تھوڑا اوپر لے کے جائیں گے یہاں پہ hotels اور چیزوں کو بنائیں گے کراچی میں اچھی بلدنگز بھی ڈیلیور ہونی چاہی ہیں ہیں بھی بھی لیکن زیادہ طرح ریزیڈنشل ٹاور لوگ وہاں پہ رہتے ہیں سی سائٹ پہ اس طرح کر کے لیکن جو کہتے ہیں کہ بڑے برینڈ انٹرنیشنل وہ بڑی جلدی آتے کراچی ٹھیک ہے وہ کراچی آنا پسند کرتے دیسپائیٹ دو فاکٹ کہ law and order سیچوشن آئی تینک ہونیسلی بہت بہتری ہمارے ملک میں سیف جو ہے ایک نیگیٹیو ویب ہے ہم لوگوں پڑے گی خالی حصہ دیکھنے کی گلاس کی ہم جب دیکھنا شروع کریں گے وہ پوزیٹیو سائیڈ اور جب ہم شو کریں گے اس پوزیٹیو سائیڈ کو ٹرسٹ میں پوری دنیا پاکستان آنا چاہتی ہے جتنی چینہ چپٹی لنڈن میں چل رہی ہے میری بیو کے ساتھ تین وار جاتے ہوئی ہیں پسندے تین مہینے میں ایک بار اٹیمپٹوی موبائل چھننے کی بندی پکٹی کی ایک بار موبائل چھن گیا اور اب گاڑی بھی چھو رہی ہو گئی اور یہ سب لنڈن میں سٹرائٹفورڈ ایریا میں ہو رہا ہے یا میں کسی بھی ملک کو بھرانے کوں گا آپ جو کہہ رہے ہو بلکل ٹھیک ہے اس لئے نہیں کوں گا کیونکہ وہ اکل مند ہے نا ان کے سوشل میڈیا نے چھے سو گھنٹے وہ ہی ویڈیو نہیں چلائی وہ پیچر نہیں چلائی ہمارے سوشل میڈیا نے ایک سنیچنگ ویڈیو کو ہزار جگہ بھیجا اپنے لائکس دیکھے اور اپنے چینل کو سوری پرموٹ کیا نا بھائی بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھی چیز پاکستان کی پرموٹ کریں آپ یہاں پہ اچھی چیز پرموٹ کریں اچھا برینڈ پرموٹ کریں آپ کو سو لائک نہیں ملیں گے آپ یہاں پہ کوئی اللہ ماہ فکر غلط چیز پرموٹ کریں پھر ہماری عادت بن جے گی کیونکہ ہمیں چیریٹیبل جانا ہے ایسی چیزیں بنانی ہمیں باہر سے پیسہ ہے تو اس کے لیے جب ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے وہ کیسے چلیں گے پھر ایک دن آپ دیکھیں کہ ڈاکو نے تو نہیں کی کس نے کی تھی وارداد پھر چلے گیا چیریٹی آ رہی ہے let's move on sir our country is amazing سب کچھ بہتری نا یہاں پہ اچھا بلیے باتا ہے کہ ریل سٹیٹ انڈسٹری کو سب سے بڑے چیلنجز کیا چل رہے ہیں اس پر پاکستان اچھا بھی ریسنٹلی سب سے بڑا چیلنجز ہوئے نا وہ میری نظر میں ریل سٹیٹ انڈسٹری کو ان ٹرم آف یو کن سی کہ میں یہاں ریل سٹیٹ کو سب یہ چیلنج چل رہا ہے کہ جو لوگوں نے چیزیں خریدی تھی نا ان کا نا بھی ریڈ رنو کافی نیچے ہوا تو وہ انویسمنٹ رول نہیں ہو رہی ٹھیک ہے لوگ ریڈی نہیں ہیں نیکس ٹیپ لینے کے لیے ہمارے ہانا ایک چیز کو ایک سیپٹ کرنے قیادت نہیں کہ نقصان ہو گیا ہمیں آتا ہے صرف منافعی ہو تو انہوں نے دس پلوٹ لیے ان دس پلوٹ میں تھوڑا سا ریٹ کام ہوا وہ بیچیں گے نہیں ہولڈ ہو جائے گا تو وہ پیسہ ہولڈ ہو جائے گا جب وہ پیسہ ہولڈ ہوگا تو نئی چیز جو ہے وہ گروہ نہیں کرے گی تو یہ بس ہلکا پھلکا چلنج ہے باقی ایز 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 کنٹری ایز ایز سپورٹنگ ریل سٹیٹ بکر وہ سیکٹر جو بہت آیا چلتا ہے اور میرے خیال سے ریٹ سے خاص فرق نہیں پڑڑا دیو تنگ ریل سٹیٹ نے ہمیں لیزی کر دیا ہے کیونکہ بہت جب نے سارا پیسا زمین میں ڈال دیا ہے ایٹرپنورشپ کی دیان نہیں ہے سٹارٹ اپس کا ہم إتنا سنتے نہیں ہے ایز مانی ایز 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 پہ دو ایز سٹوری جو بچی ویچی بچی بچی ایز ایز سٹیٹ ایز پسکر 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 ایز ایز سب ایزی منی کے پیچھے بھاگیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سکول کا ٹیچر ہے I need to respect him یہ ایک پولیس والا I need to respect him ہاں I need to respect him کیونکہ اس وقت بڑی گاڑی ہے تو سب پھر آپ یہ نہ بولیں کہ ٹیچر گردار ہے اور پولیس والا پیسے لے رہا ہے سوری بکوز آپ نے عزت لینی نی ایڈ دن عزت جو ہے آپ کو ملتی تب ہے اب آپ کا اس گاڑی ہے اینڈ میں پھر آپ اس کو جو صبیر کرتا ہے یہ ہم نے چینج کیا ہے ٹھیک ہے فرس تینگ تو ایزی منی پر ایسی منی پر یا ستوری there was a پرسن who came to me اور وانت قد بڑی بڈی زبادی ویلسٹیٹ کی چیز وہ بڑی اچھ انسان تھے اور کیونکہ میری ایج بھی کم وہ کو پھاری ایج تو میری پاس آئی تو ستارڈ آی تو تو ملتی کہتا ہے آج سے تین چاہے مہینے پہلے گورنمنٹ کا ملازم تھا بڑا ہائن پوری زندگی ایمانداری سے کام کیا بکرس میں اس کی انویسمنٹ سمہ رہا تھا کافی عرصے سے میں نے کہا ہوا کیا تو ان کا بیٹا تھا اس کو میں ایڈوکیٹ بھی تھوڑا تھوڑا کر رہا تھا مگر وہ اوویسلی ای گوٹ مارید اس ویل تو شادی باروں کو بتا ہے ایڈوکیشن بیوی دیتی ہے باہر کوئی نہیں دے سکتا تو انیویس موووینگ آن میرے پاس ہے وہ رول میں نے کہا سر ہوا کیا why are you crying کہتا ہے کچھ دیم پہلے میرے پاس میرے بیٹا ہے تھا ڈیڈ مہینہ پہلے تو مجھے لڑنے لگ پڑا گھر بیچو گھر بیچو گھر بیچو مجھے ایک روڑ کا چاہیے میں نے انویسٹ کرنا رییل سٹیٹ میں تو کہتا ہے میں نے کافی دیو نے بولا نہیں ہی آئی بیٹا رہنے تو گھر بیچو گھر رہے گا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے فائن سلے ان کے کلوتا بیٹا سننے گھر بیچ دیا تو گھر بیچا اور اس کے بعد اس نے انویسٹمنٹ کی تو میں نے کہا پھر کہتا ہے اس نے کروڑ پہ تین کروڑ کما لیا ڈیڈ مہینہ میں نا وہ کچھ فائلنش آلیں بہت ریٹ اوپر جا رہے تھے وانٹ کوٹ ڈی پلیس تو اس نے تین کروڑ کما لیے why are you crying isn't that good کہتا ہے اس نے تین بات ہے مجھے کی بیٹا کہتا ہے پہلا وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ٹھیک ہے دوسرا اس نے بولا پوری زندگی تم گورنمنٹ میں لازلی کروڑ پیار جمع کر سکے میں نے تو ڈیڑھ مہینہ میں کر لیا getting the point میں نے کہا تھرڈ what is the third thing کہتا ہے اس نے میری وہ کروڑ پیار واپس کر دیا تاکہ یہ بھی نہ سوال کروں کہ میں نے پیسے لگایا تھے تو مجھے رونا اس بات ہے رونا نے مجھے پوری زندگی مانداری سے پیسے کمائے میند کی تو اگدم سے بھوم پہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا یار تو this real state killed my baby that day I felt like یہ نہیں ہونا چاہیے تھا but again I told him sir don't worry it's fine because that is the mindset of our society کیونکہ اس کو اس پیسے دو سے لگتا پیسہ is everything money is everything تو اور ہم نے question کرنا چھوڑ دیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کسی کے پاس اگر لوگوں سب کو یہ دوسرے کا پتہ ہوتا کہ کون کہاں پہ کیا کام کرتا ہے اس کا salary bracket کیا ہے تو تھوڑا سا اگر اپنی range سے آگے کی چیز اگر نظر آتی تھی کہ گاڑی اپگریڈ ہو گیا یا گھر اپگریڈ ہو گیا یا گھر میں fruit زیادہ آ رہا ہے تو people would question اب لوگوں نے question کرنا چھوڑ دیا ہے الٹا جو ہے وہی والی آپ کی والی بات ویگو ڈالا ہے تو سب آپ کے پیچھے پیچھے ہیں سب جھکے آپ کو ملیں گے سو جب آپ نے عزت کا پیرامیٹر ویگو ڈالا رکھ دیا ہے تو اس ویگو ڈالے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کچھ بھی کریں گے یہ جو mindset یہ change کرنا ہے اس کے لیے we need to educate our generation unfortunately یہ mindset بنا کیسے یہ mindset بنا ہے پچھلے دو decades میں دو تین decades میں یہ mindset آج نہیں بنا تو اس کو change کرنے کے لیے ہمیں دو تین decades کام کرنا پڑے گا یہ آپ کو مجھے بھی i think we one of the last generations جو انہوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں وہ اچھا time دیکھا ہے اب پچھلے تیس سال میں اگر اچھا time اس طرح کا نہیں ملک تو ٹھیک چل رہے ترقی ہو رہی ہے پیسہ اور کوئی کمہ رہا ہے پیسے کی کمی ہمارے ملک میں الحمدللہ نہیں ہیں یقین کرے نہیں ہیں لیکن اگر ہم لوگ اپنے وہ کہتے ہیں ایتھکس بھول جائیں گے وہ اچھے ایتھکس نہیں واپس لائیں گے تو اگلے لوگ تو دیکھیں گے ہم نے کچھ دیکھا اس لئے ہمیں یاد آ رہے ہیں انہوں نے تو دیکھا نہیں پچھلے بیس سال میں یہ وہی بات ہوگی جیسے ہم اکثر discuss کرتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی وی کا اچھا time دیکھا ہے ہم نے اچھا content دیکھا ہے ہم نے اچھی بی آئیے بھی دیکھی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہماری capabilities ایک لئے capabilities کیا ہیں اوپر سے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا چیز غلط ہے کیا ٹھیک ہے ہم نے وہ time دیکھا ہے اب smoking is not right ٹھیک ہے اب اب تو پرانا fashion ہو گئے اب تو there are so many new فیشن اب تو new fashions آگے and that all is because of sorry because of what we are marketing in social media اگر ایک بندہ میں آپ کو دس سال پہلے ایک باتا تو میرے دوست بڑا اچھا میرے سب پڑ بی رہا تھا تو وہ آیا ایک دن نسنے دو تین گول کی چینز پینلی میں نے گیا تو نے گول کی چینز پینلی تیرے بابا نے کچھ نہیں کہتے کہ تیرے بابا is in germany میں نے کہا okay تو پھر یہ پھر بھی it's not looking good islam it's not right you're going for gold and stuff like that ہے ٹھیک ہے تنہیں پہلی چلا don't bring the religion مگر ترے پر اچھا نہیں لگتا کہتا جا یار میں نے کیوں کہتا یہ دیکھ اس نے مجھے ایک بندہ دکھایا اس کے بہت سارے followers تھے was making so much gold ٹھیک ہے وہ ایک cruiser سے اترتا ہے اینک پہنی ہوتی اس نے ٹھیک ہے اور سب اسے دیکھ رہے ہیں ایسے ٹک ٹک بھی وہ ہوتا ہے تو سب اب اگر ہم لوگوں کو likes ہی وہاں ملنی ہیں کہ دس گاڑی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل آپ کا بچہ یا میرا بچہ کیا کرے گا وہ وہی کرے گا جسی اس کو آپ لوگ پرموٹ کر رہے ہو یہی ٹک ٹک آپ چائنا میں چلائیں ٹھیک ہے like honestly سب کے پاس classroom لگی ہوتی ہے وہاں پہ educational videos ہیں یہاں پہ کہ that is what is wrong not the politics not the ادھارے stop blaming your country because you're wrong not the country stop blaming people that you can not reach بھائی they've done something good that's why they're there اچھا جی بتائیں کہ how do you how do you جو market کا trend ہوتا ہے ان کو کل بنیاتوں پہ آپ read کرتے ہیں کہ یہ market صرف جائے گی یا یہ پیرامیٹرز ان کو دیکھ کے ہم نے understand کرنا ہے کہ market صرف جائے گی how do you decode اچھا as far as the market is concerned again I said we are someone who create landmarks we're not the one who go with the market اگر ہم market سے جائیں گے تو market بھی تو create ہم نہیں کرنی ہے یہاں پہ کوئی ایسی بڑے real state میں کام نہیں ہوتا جو market creator being very honest یہاں پہ ایک society آتی سب وہ society پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے society پہ وہ society واپس پیسہ ڈال کے اس کو ریٹ اوپر لے کے جاتے سب خریدان شروع کر دیتے ہیں ڈیڑھ مہینے میں وہ امیر ہوتے ہیں پھر اس کے باپ کو چھوڑ دیتے پھر وہ تین مہینے بس وہ ہی آ رہاتے ہیں اگلی بار فائلوں میں پیسہ ڈالا تھا فائلے ڈوب گئی کیونکہ انکل کے پاس بیٹا واپس ہی آگیا نا ٹھیک ہے پھر کروڑ پہ کہ کراچی میں آئیں کے پیپل will want to live in an apartment in back in اسلامبال Lahore somewhere else they want to have their own house they want to have their own land ٹھیک ہے یہاں پہ آبادی بہت زیادہ اگر ہم دیکھے تو کسی بھی ملک کے لئے first world country it's always about vertical development it's never about horizontal development vertical market and they کہ لوگوں کو سمجھ دیں کہ the development should be this way not کہ آپ خیت ختم کریں گارڈنز ختم کریں I remember ہم لوگ train سے سفر کرتے سے to Lahore from Pindi تو childhood میں when we used to travel تو بڑا زبادہ گرینری آئی ہے کھت اب جاہ آئی ہیں تو یہ سوسائیٹی ختم دوسری سوسائیٹی ختم تیسی سوسائیٹی ختم that is one of the major reasons میں 2015 میں ایک آرٹیکل پر لکھا تھا کہ میں ریال سٹیٹ میں آنا ہے یہ گرینری دنیا میں بھی بات ہے وہاں پہ لوگ دو کنال کے اوپر دو سو لوگ رہ 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 ہیں اور گارڈن ختم کر رہ پھر دو سو لوگ رہ 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 ہیں تو دو سو لوگ کو اگر آپ اسی جگہ گرینری دیں گے تو آپ کے ملک میں پولوشن ختم ہوگی آپ کے ملک میں سموگ والا کوئی سین ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کی مختلف انڈسٹریز بھی چلیں گی صرف یہ کانسپٹ ختم ہونا مگر آپ ان کو چینج کر سکتے مگر تلیمارکٹنگ پارٹ اور اسپیک جو بیریا نقصان ہوگیا اسلامباد نقصان ہوگیا تم نے پلوٹ دیکھا لیکیشن دیکھے فائلے خرید لیکن دبل ہو جائیں گی تو وہ تمہاری لالچ میں نقصان ہوگیا تمہاری بیوک کوفی میں نقصان ہوگیا انہوں نے نقصان نہیں کیا انہوں نے بلکہ تمہارے ملک کے لئے زبردست ڈیویلیمنٹ کی الحمدللہ تیکھے we need to be proud of the people we should appreciate them اچھا آپ نے بھی بات کی کراچی ورٹیکل سیٹی ہے اور لاہور سلامباد بلکل یوں کر کے پھیل رہے تو ہماری سیٹی پلاننگ میں اتنی لیکنگ کیوں ہوتی ہے why can't they see this through کہ ابھی یہ پوپولیشن ہے سال میں شادی ہوتی ہیں پھر بچے بھی ہمارے ایوریج تین ایک تو ہوتے ایک فیمیلی میں تین بچے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑا اور انہوں بھی گھر چاہیے ہوگا پھیلتے پھیلتے تو ہم انڈیا میں کبزہ کر لیں گے لہور انڈیا میں گھس جائے گا تو ورٹیکل کے اس کے اوپر کیوں نہیں جاتے بسکلی اب بھی سیٹی پلاننگ میں اتنا ایشو نہیں ہے اگر سیٹی پلاننگ میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس لیک نوٹ ٹرائنگ اب میں پرائیوٹ ڈیویلیپر ہوں میرے ایشو سیل پلوٹ تو میں کیوں جاؤں گا پارٹن بیچوں اسلام آباد میں پنڈی میں جہاں پر خرید نا نہیں چاہتا تو یہ میری گلتی ہے سیٹی پلاننگ کی نہیں آپ سیٹی والے چھلتے ہیں آپ کو کچھ لوگوں بولا بھی سیٹی بناو تو بیچ اس پہ اگر میں بولو نہیں یا میں جہ تو یار سیسائیٹی بنانی تاکہ میرے گھر میں جو بچے بیٹھے ان کے لیے بول سارا پیسہ چھوڑ جاؤ تو سیٹی پلاننگ کم کیوں کمپلین کریں لیس بی آنیس ایس 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 سمتھنگ فور کنٹری دن کنٹری گو آئیڈ میں جیس یہ سوچ گا میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے ان کے فیوچر چھوڑ میں کتنا پیسہ کمار رہا ہوں ٹھیک ہے میں بھول جاؤں کہ درخت کٹ رہا ہوں تو میرے میں ہم سیٹی پلاننگ کو کچھ نہیں کہ سکتے مگر یہ تو کب سے چل رہا ہے پلاننگ پلاننگ سیٹیبل تو پھر کیا سب چل رہا سی بیچ سو سائیٹے بنی سب چل رہا ہے دولر پونے تین سو پہ چل رہا ہے چار سو کی آرہی بھور حالہ تو بھی بھی نہیں بھی نائی 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 بیگ جہاں پہ آپ کو جابز مل رہی ہیں جہاں خوش حالی ہے جہاں مہنگائی نہیں ہے کیا ہوگئے ڈالر وہاں چلا گیا مہنگائی ہوگی نا میں اور آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے میں بھی ایک اچھی اگرنیزیشن چلا رہوں آپ بھی اچھی اگرنیزیشن چلا رہیں ڈالر اوپر جانے سے کیا ہوا اگین ایل سے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے ایمپلوئیز کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں تھوڑا ٹف ٹائم دنیا پہ آیا ہوگا ہے مہنگائی زیادہ ہوگی ہے اس سے کیا ہوگا تنخواہ بڑھے گی تنخواہ بڑھے گی تو بیسکلی اس کا جو بچہ بیٹھا وہ سکول بھی جا سکے گا وہ چوری نہیں کرے گا ڈاکا نہیں ڈاکا نہیں ڈاکا آپ کے ملک اللہ ٹھیک ہو جائیں گے اگین it's all on us ڈالر سے پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ریال سٹیٹ کو صرف ہاں ایک ایمپیکٹ ضرور آتا ہے کہ بہار سے جو لوگ ہیں وہ انویسٹ کرنا کم ہو گئے آپ کا اپنا پیسہ چل رہا ہے وہ انویسٹ کرنا اس لیے کم ہو بیکرز انفورچنیلی ہمیں اپنا نا منجند بیچنے کے لیے ایک چوری کو سو بار دکھانا ہے ٹھیک ہے اور ایک اچھی ڈیویلیمنٹ کو دو بار بھی نہیں دکھانا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کیونکہ ہمیں مرش مسالہ دیکھے پاکستان کو برا دکھانا ہے اب باہر جا کے کسی سے موچھو ملک حالات کے ہیں وہ بولے کو ہو ہو تم زندہ کیسے ہو یہاں پہ تو this is a ever in the world where we're living بھائی 2015-16 with a CD-70 I entered the market I won't say go check the projects a person with no PhD degrees 3-4 people from the streets stand up and I believe میری کنٹری نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کی کسی جگہ مجھے کسی کو رشوت بھی دینی نہیں پڑی الحمدللہ for any NOC وہ لوگ جو بولتے نیو سی نہیں ملتی یہ دپارٹمنٹ خراب ہے وہ خراب ہے یار this is all I don't want to say a word but it's just like سب غلط بولتے ہیں یا مجھے ایک بات بتاؤ اس دور میں اگر آپ جا کے ملک کے بڑے لوگوں کو گالییں دینے کے بجائے اگر آپ کے علاقے میں ایک کوئی چھوٹا سا بندہ غلطی کر رہے چھے بندے جا کے سوشل میڈیے میں ویڈیو ڈالو کیا اسے نکالیں گے نہیں ادارے والے بینڈ بجائے تمہارے سکول میں ٹیچر جو ہے سہی نہیں پڑھا رہا اس کی کمپلین کرو گاؤں میں یہ ہوتا ہے شہروں میں نہیں ہوتا میں ایک بات گجرانہ جا رہا پوری روڈ بند تھی وہاں پہ کیس ہوا اس نے گلتی کہ روڈ بند ہے جب تک اسے حساب نہیں ہوگا واپس آت اسے حساب ہوگئے تھے کیوں کیونکہ ان کی کمیونیٹی ساتھ والے سے ملتے ہیں ٹھیک ہے میں اس شہر میں رہ کے تمہیں کلیر بتا رہا ہوں تمہاری گلی میں دست بند رہتے تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ تم اپنے فون میں گسے ہو بھائی تم نے وہ کمیونیٹی پاور سٹرنٹ چھوڑ دی ہے تمہارے علاقے میں کوئی بندہ غلط کرے گا تم اس سٹرنٹ کو لے کے جو اس کے بہا کھڑے تم وہاں سے چینج لاؤ تھوڑے چھوڑے چینج سے ملک بدلتا ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹا چینج چاہیے پاکستان کو کیپٹل بلوک کر کے میڈیا میں دکھا کے بیڈا گرس نہیں کرو ہاں جب تم یہ دکھاتے ہو تو ہوتا کیا ہے تمہارا پاس سو روپے ہیں ملک اندر باہر سے پیسہ نہ بند ہو گیا جتنے مرضی تم چیزیں بناو وہ سو روپے میں تم ٹیکس بھی دے رہے ہو گورنمنٹ کے ملازمین نے بھی چلنے ایک دن پیسہ ختم ہو جائے گا آئیم ایف سے پیسہ مانگو گے چیریٹیبل اگنیزیشن مناو گے ڈیڑھ لاکھ ہیں پاکستان میں کتنی انڈسٹری سے وہ چیک کرو کیونکہ تم نے ہمیشہ ملک میں دکھائی غربت دکھایا ہم بیکار ہیں اور لوگوں سے باہر سے لیے پیسے ٹیک ہے وہ کیوں لیے کیونکہ تم ریڈی ہی نہیں تھے محنت اور ہمت کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر وہ کرے نا ساری اگنیزیشن ٹھیک ہے اگزیمپل دیتا ہوں میں ملک کے لیے سوچوں گا نا جس دن اس دن میں کامیاب ہو جاؤں گا لیڈر بھی بن جاؤں گا جس دن میں کرسی لینے کے لیے سوچوں گا تو تمام ادارے ختم ہو جائیں گا اور ملک میں پیسہ نہ بند ہو جائے گا ایک جہاز میں بیٹھے ہو اور پائلٹ بولے جہاز میں مسئلہ ہے بیٹھو گے آپ پائلٹ کے ساتھ سالہ بولے یار یہ پائلٹ خراب ہے جہاز گرا دے گا بیٹھو گے یہ بولنا چھوڑ دنے ملک میں پیسہ آ جائے گا آجابہ یہ بہت بھی آپ نے بات کی اور سیز کے باہر سے پیسہ آتا ہے اور سیز پاکستانیز کافی انویسٹ کرتے ریل سٹیٹ میں مگر ان کا ایک لیجٹ کنسرن یہ آتا ہے کہ بھئی ہم نے تین سال پہلے جو پروپرٹی ڈیڑھ سو روپے ڈالر کے حساب سے لیتی آج پاوے پروپرٹی اوپر گئی ہے مگر ڈالر بھی دو سو اسی کا ہے تو ہم تو وہیں کھڑے ہیں ہاں اب تاٹ دے کمز ٹیکنیکل پوائنٹ بیگ بیری آنسٹ وہی کہتے ہیں میں ادھر ہی لے لیتا ہوں کیونکہ ڈالر جو ہوئی چاہیے تھا تو اگین آئی ویل سے گو بائی پروپر ہوتیل جس کی تمہیں انکم آرہی ہے ٹھیک ہے تمہیں ہوتیل نہیں چلا رہا تم جار جو ہوتیل چلا رہا ہے اسے پروپٹی لے کے اسے رینٹ پر ٹھیکا کرلو نا تم مارکی منا لو شادیوں والی شادیوں دھرہ دھر ہو رہی کتنا پیسہ لگ رہے شادیوں پر مارکی بند ہو دیکھی آپ نے دھردھر وہ کرایا دے رہے تو وہ جو کرایا ہے وہ تمہارے ڈالر کا جو چینج ہے اس سے تو بہت آگے پھر بھی تمہیں انکم دے جائے گا ٹھیک ہے اگزامپل دیتا ہوں ابھی لندن میں آپ پروپٹی لے اس کے ریٹ گر گئے ہیں مگر وہ کہتا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں لگاتا نا کیونکہ ڈالر ریٹ اتنا پاؤنچے ڈالر کے ریٹ اتنا فرق پڑ گیا کہ میں ابھی بھی وہاں فائدے میں 50% فائدے میں ہو میں نے اس کا بولا کہ یہی تم لگاتے کمرشل دکان پہ جو تمہیں کرایا دیتی سور پہ اگلے سال وہ 110 ہوتا اس سے اگلے سال وہ 121 ہوتا ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ان ریسل تمہیں منثلی بھی آتا رہتا وہ ڈالر چینج بھی کور اپ ہوتا رہتا تم کیسے بلیم کرسے تو again the right place to invest according to your requirement is required and we need to educate the buyer تو آپ یہ کہہ کہ وہ پھر بلی منائی چیز پہ انویس کرے رہتا فر اگسامپل اگر ایک بلیم انڈر کنسٹرکشن ہے نہیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں بسیکلی میں نے خود ایک ویڈیو بنائی تھی ایک پروجیک کے لئے اسلامباد میں اور میرے اپنی دوست اس میں انویسمنٹ کی ماشاءاللہ ختم ہونے والی کس نے میری بھی ختم ہونے والی اس کی بھی ختم ہونے والی میں نے چونکہ روپیز میں انویسمنٹ کی تھی تو میں ایک اچھی جگہ کھڑا ہوں بکوز مارکٹ اس کی اب اوپر ہو گئی ہے بڑ پیسے اس کے بھی بڑھیں مگر وہ اس کا یہ کہہ رہا ہے میں نے ڈالر میں بھیجھے تھے ڈالر او سو کو ڈیڑھا سو کو تھا ابھی تین سو کا ہے تو میں وہی کم ہی کھڑو تو جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے کہ ہوتل میں ہوتل چلا لیتے یا ایئر بین بھی چلا لیتے یا مارکی کر لیتے میں کہتا ہوں کوئی دکان لے رہے تھے جہاں کوئی برینڈ بیٹھر کرایا دے رہا ہوتا آپ کو یس رائٹ تو وہ پھر اوپری بنائی ہوتی نا تو وہ پھر کنسٹرکشن میں نہ جائے یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں اس پہ آتا ہوں کنسٹرکشن والی چیز میں جاتے ہیں میں آپ سے آپ ایک بلڈنگ میں انویسٹ کرتے جو بھی نہیں تیار کل کو اس نے تیار ہونا ہے آپ اس کمپنی کے ہسٹری دیکھتے کہ وہ اچھا برینڈ لاکر بٹھاتا ہے بٹھاتا ہے اب آپ اس کی ویلیویشن ابھی نہیں کرو گے جب وہ تیار ہو جائے برینڈ بیٹھ جائے گا برینڈ جب انکم دے رہا ہوگا تب آپ اس کی سیل ویلیو نکال ہو گئے تب آپ بولو اب آپ کو کتنا نقصان ہوا ہے تب بھی آپ نقصان میں نہیں ہو گئے ایکزامپل تو آپ نے ایک کروڑ کی لی دکان اس کا کرایا دولا کھائے گا جب تو وہ کتنے کی بھکے گی چار کروڑ کی تو جب بن کے تیار ہو جائے گی اور رینڈ پہ چڑھ جائے گی پھر آپ اس کی پرائس نکال ہو گئے یا آپ بولو گے یا دو سال ہو گئے ابھی اس کی مارکٹ ویلیو یہ چل رہی مارکٹ ویلیو تو ڈیویلپ ہونے کے بعد نکلے گی نا میڈ اف ڈیویلیمنٹ مارکٹ ویلیو نکلے گی وہ پھر آپ کی ایک بائنگ سیلنگ ریٹنگ کیز آئے گا یا دس چیزیں بگی یاروہ بندہ لینے اس نے یہ آفر کی ٹھیک ہے وہ آپ کے ریٹ نکلے گا according to the requirement of that building ہائیپ of that building ہا جو proper commercial کی آپ سمجھتے نا کہ ویلیویشن ہوتی وہ اس کے رینتل سے ہوتی ہے وہ جب بند بیانڈ بیٹھے تب آپ ریلیوییٹ کریں آپ کو نکسان ہوئیدہ فائدہ دیل آپ گھر کی نہیں لیا ہاں آپ گھر کی پلوڈ لگے تو yes that depends on the dollar rate اس پہ پھر آپ کمپلین نہیں کرو نا کیونکہ آپ نے گھر بنا تھا گھر بنا یا بی ہپنی کنٹری آجو گھر بنا لو مویس پروپری دن don't کمپلین about ای اچھا یہ بتا ہے بہت بڑا ہے مکان زمین پلوٹ کروڑوں میں آتے ہیں اور تنخواہ لاک ڈیڑ لاک بہت زیادہ ٹاپ پوزیشن نہیں تو تین لاک یہ بھی ایک بہت چھوٹا سٹرات ہے زیادہ لوگ تو وہ تو وہ گیپ کبھی میٹ نہیں کر پائیں گے تو کیا ایک سیلری آدمی ایک بینک میں نوکری کرنے والا کسی کمپنی میں نوکری کرنے والی لڑکی کیا یہ خواب ہمیشہ کے لیے بھول جائے کہ وہ کبھی اپنا گھر بنا سکیں گے اپنی جگہ لے سکیں گے اور دی یو ہیو اینی روڈ میپ کہ وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح کر کر سکتے ہیں دی پوائنٹ اس کسی گاپ دی کسی کسی بناتے اور ہمارے بینک بھی سٹرانگ نہیں کہ ان کو ہرپی اسیس کریں مارگیج اور دیں پرائیویٹ کمپنیز کو تھوڑا سا چلنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ ان کو ایک بینیفیٹ دیں ہم سے چیز لے چار سال کی کسی 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 ہی چیپ areas ہیں where you can buy because future میں وہ جگہ ہو جائے گی بعد کیونکہ آپ کو بھی پانچ سال بعد ہی آپ پیمنٹ پوری کر سکتے تو اس میں corporate private companies کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ ریلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے and we are working on that as well کیونکہ banks are not able to support you guys ہمارے ہیں یہ mortgage culture کیوں نہیں ہے laws نہیں ہیں یا banks protected نہیں ہیں insured نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں نا وہ credit card کے بھی کافی مسئلے ہوئے پھر court کو intervene کرنا پڑا کہ آپ گھر جا کے recovery نہیں کر سکتے تو کریٹ کرٹ کلچر بھی ہاں پہ ایدھنا نہیں ہے تو ہمارے ہیں یہ کیوں نہیں ہے mortgage crisis کیونکہ ہم لوگ میں ہم میں as a corporate we're not that strong ٹھیک ہے in any side banks are not trusting the people ٹھیک ہے and the developer is not trusting as well they're not even trusting the developer because banks کو assurity نہیں ہے کہ یہ developer بھاگ جائے گا یا بنائے گا تو یہاں this is a place where i think it will take some time it will take some time for people or the major banks to start trusting different you can say developers and start giving mortgage on their property private property بھر بھی sorry basically جو آپ کا جسنا یہ main main جگہ کی property اس پہ دیتا ہے bank لیکن جو آپ کہہ لے تھوڑا آگے جا کے اس پہ banks are not trusting it will take some time history جو نا وہ کچھ اچھی نہیں رہے وہ بہتر ہوگی تو اچھا ہوگا what are your thoughts about یہ جو ہمارے ہاں ایک culture ہے کہ جی جنید صاحب نے announce کر دی جی society بن رہی ہے پیسے میں پس کک نہیں میں نے announce کر دی پھر میں نے جی مارکٹ سے پیسہ اٹھایا ٹھیک ہے اور جو ہے میں پبلک کے پیسے پہ رولنگ کر رہا ہوں اور اس سے پھر لینڈ پرچیز کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں یہ culture کیوں ہے ہمارے انس کے بارے میں دو طرح یہاں پر منٹ ریٹ ہے ایک تو first thing at least land ہونی چاہیے پروجیکٹ کرنے تو property میرے نام ہونی چاہیے سائیٹی کرنے تو اتنی ہی لینڈ ہونی چاہیے جتنی میں sell out کرنے لگا ہوں نہیں کر سکتے اور وہ کچھ سا پہلے اس سے کافی بہتری آئی ہے اب وہ بہتر ہو گیا ہے دیکھیں غلط کو غلط کہنا چاہیے ہماری ریال سٹیٹ میں بہت لوگ ہیں جو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ریال سٹیٹ نے یہ غلطی کی اس لئے لوگوں کا ڈیفیسٹ میں ہم کمس ڈیفیسٹ ہم 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 اگر اگر میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کسی بیلڈنگ میں جگہ پہ کہ یہ چیز آپ آگے خرید لیں تو اس کی ات لیسٹ آنرشپ آف پیپرز اور پرٹیکلر ڈیپارٹمنٹ سے اس بیلڈنگ بننی ہے وہ آپ ضرور دیکھیں تو اس کے بعد you won't get stuck ٹھیک تو اس پہ چلتا ہے ایک لیول تک ہو کے آپ نے پلوڈ لے لیا آپ کا آئیڈیا اچھ ہے آپ مارکٹ سے پیسہ ڈھا کنسٹرک کریں that is ڈیویبل اگر آپ کے پاس سوسائیٹی میں جگہ ہی نئی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں میرے دوسرے کیوں 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 میں مجھے دوسرے کیوں ہمارے ہمارے ہمومن ہوتا ہے سب کو اگر سب سب ک فائدہ سب صرف فائدہ رہے ہیں ہمارے پروجیک شوڑ اگر حوام مجھے اگر بجا عباس اگر 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 لگ اور وہ سارے آپس میں بیٹھتے ہیں and they do call off کہ ہم یہ project کو بان کریں ہم بلیک لسٹ کر رہے ہیں کرتے ہیں وہ that is good what they're doing مگر as a government organization ان کو accept کر رہے ہیں اور بولیں کہ ایک سائن آباد سے بھی کرا کلاو وہ تمہاری یہ چیزیں چیک کرے سائن کرے تو پھر تم یہ لانچ کر سکتے ہو ہوتا یہ جنید بھائی آنسلی اگر ایک بل بورڈ والا ہے کیا کبھی وہ دیکھے گا کہ آباد نے سائن کی ہے وہ تو کہے گا کتنے پیسے دیرے میں بورڈ لگاتا ہوں ایک وی لاؤگر یا سوچل میڈیا والے وہ اس کے یا ایون ایکٹرز بڑے بڑے ایکٹرز میں نے دیکھے ہیں وہ آ کے پوچھیں گے این او سی ہے میں پھر مارکٹنگ کروں ایک بار والا کبھی پوچھے گا وہ تو کیا گیا یہ ڈبل پیسے دیرے میں ایڈ لگاتا ہوں تو آباد کیا کر لے گا آباد تین ایڈ لگا دے گا اس کو کوئی پیسے نہیں دے رہا یہ سو ایڈ لگوا دیں گے اور آ کے ایک بہت بڑا ایکٹر ایکٹر آگے بولے گا میں نے یہاں گھر لیا یہ بات تو کیا ہوگا آباد کیا کر سکتا ہے تو ہر سٹیپ پہ آپ کو وہ کہتے ہیں ضروری کر دینا چاہیے کہ سگنیچر کہ بھائی کوئی بھی بل بورڈ والا کوئی بھی بڑا ایکٹر کسی بھی کرپ بندے کی مارکٹنگ نہیں کرے گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں آباد کیا کر سکتا پھر آباد نے دس پروجیکٹس کو بولا اخبار میں آئیڈ آئے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے وہ دس کے دس کی مارکٹنگ ایسے لوگ کریں کہ لوگ ان کو ہر روز دیکھتے ہیں صبح شام دیکھتے ہیں اتنے فالوورز ہیں بکتا مال وہ بھی رکنا چاہیے نا اچھا یہ جو فائلوں والی گیم ہوتی ہے فائلیں اٹھائیں گھومائیں یہ سب یہ how do you see this اور اس پریکٹس کا کوئی توڑ ہے یا یہ ایسی چلتا رہے گا آنسلی میں نے کبھی اس پر اتنا کیا نہیں تمہیں جیتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے فائلوں کے بکرز میں اٹھائیں گے صحیح ہے تو میں نے کبھی فائل اٹھا کے بیچی نہیں رائٹ لیفٹ نہیں کی آہ میں نے صرف سنا اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں لوگوں کو sell something that you believe in اور تمہیں گے اسی کو بولتے سر یہ لینے کل 200 روپے کی ہو جائے گی example دے رہا ہوں سر یہ 10 لاکھ یاں ڈالیں سر فائلوں کا ریٹ اوپر جا رہا ہے میں ان سب sales والوں کو educate بھی کرتا اور بولتا بھی ہوں اگر تمہیں نہیں یقین ہے یہ مت بولو کل ریٹ اوپر جائے گا تاکہ وہ بندے کے دیر میں لالچی نہ create ہو کیونکہ ہم ہیں تو لالچی لوگ ہی جو فائلے لے رہے ہیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں وہ لالچی لوگ ہی ہیں آپ کیسے اس کو rate کرتے ہو اس سے services کتنی دور ہیں اس society میں بجلی آ رہی ہے یا کتنی جا رہی ہے یہ society security کتنی دی رہی ہے اس سے hospital کتنا دور ہے اس سے میرے بچوں کا school کتنا دور ہے اس سے میری working place کتنا دور ہے airport کتنا دور ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کو آپ ایک چیز کا rate نکالتے ہو فائل جس کو آپ لارڈ کو بھی نہیں دیکھ سکتے آپ وہ کیسے خرید رہے ہو real state والے ایک ساتھ ہے تو وہاں مغرب کی نماز کے بعد جو ہے سارے باہر آ جاتے ہیں اور زوروں سے آوازیں لگا کہ وہاں پہ فائلیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں یار دیکھ میں نے اتنا کما لیا اور میں اتنا میر ہو گیا اس کی ویسے ہم بھی مارے جاتے ہیں honest بات کریں مجھے ایک بندہ کہتا ہے یار تنہیں فائلہ کما کے پیسے کمایا تھے بیچ کے پیسے کمایا تو میں نے کہا ہاں یار میں اسے کیوں explain کروں بات honestly مجھے اس لیے بھرا لگا کیونکہ میں نے شاید پورا mindset change کر کے development کر کے محنت کر کے 800 بندوں کو نوکری دے کے مل کے لیے بھی کچھ کیا اور پھر تھوڑے سے پیسے کمایا بہت زیادہ نہیں کمایا باقی بیمارے اسی country میں وہ فائلوں والے جو ہیں وہ پھر اور لوگ ہوتے وہ فائلے بیچتے واقعی کماتے ہیں I told you in the start میں نے آپ کو بتایا تھا وہ انکل بھی رو رو رس ہے تو میں تو چیز پہ بلیو نہیں کرتا یہ غلط ہے ہونا نہیں چاہیے فائلوں والے کام نہیں چاہیے that's wrong what's wrong it's wrong triple a آگے کیا کرنے جا رہے ہیں کون سے آپ کے پروجیکٹس آرہ ہیں کیا کیا آپ نے حسپیٹالیٹی کا بتایا تھا so we are actually planning again bringing good brands international brands because we are looking global right now اگر ہم globally لوگوں کو track کریں گے branch کو track کریں گے تو then that mindset of people not trusting the country and sending money will also change ایک بہار بندہ بیٹھ کے یہ تو سن رہے ہیں ملک میں charity organization ہے روڈوں میں بٹھایا کھانا کھلا سہری افتاری ایک بہار بندہ بیٹھ کے دیکھے اچھا ایک بڑا بڑا پاکستان وہ بھی پیسہ ڈالے گا because right now ہمیں counter کرنا تو our plan is to bring international chains to Pakistan and globally ہم جب وہ international chains Pakistan لائیں گے which I'm planning 15 in next 2 to 3 years inshaAllah the first one is on the way alhamdulillah to 15 chains آتی internationally جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اتا بڑا brand global برینڈ گیا تو وہ بہار والے لوگوں کا confidence بلٹ up ہوگا they will invest in Pakistan inshaAllah ٹھیک one thing second thing جو آپ کے tourist ہیں they would love to come to Pakistan ایک tourist کو بتا اس نے Karachi آنے تو یار terrorism ہے یہ اچھا میں رہنہ کہا پہ اچھا میں اس international chain hotel میں رہنہ ہاں پہ یہ ہے I'll go to Pakistan I know that hotel میرا stable تو اس طرح که جب international چیز ہیں then tourism will go higher as well and again آپ کا obviously with industries connecting job opportunities will be unlimited inshaAllah so that is what we are planning پیسہ الحمدلللہ میں اچھا کمال یہ سیج میں I'm very happy so I don't have سارا کچھ خود ہی مل جاتا ہے میرا وزین یہی ہے کہ پاکستان کا image بیتر کر گلوبالی ہم نے انٹرنیشنل چینز کو پاکستان لے آنا ہے پیپل سی اچھا یہ بھی وہاں گیا تو I'll invest in that project and then international investment will come back to پاکستان خلی والی آپ جائیں دوبائی میں پلازے بلازے کھڑے کریں آپ کیوں پاکستان ایسی زور سے آرہ ہے بل کے لئے کچھ کرنے کا ایک ویجن تھا ہم لوگوں کو سکھایا یہ گیا so this country is everything for you and that can never go away اس لئے پاکستان میرے ہزاروں لوگوں نے بولے اپنے لئے کچھ پراپٹی لے لے باہر جب میں جانا ہی نہیں میں رہ نہیں میں اس ہی ملک میں رہ میں سٹے here till I die because مرنے کے بعد میں باہر فون کروں گا میری کبر یہی آنی بننی چاہیے then that's stupidity تو مجھے یہی رہنا ہے بس ادھر ہی میرا آفیس بہار ضرور ہوگا اور ہی ماشاء اللہ مختلف کنٹری میں ہمارے آفیس ہیں وہاں سے لوگ پیسہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے this country will grow تو مجھے بلکل بھی شوق نہیں ہے and میں کہیں بھی جاتا ہوں تین دن سے زیادہ میں برداشت نہیں ہوتا you have to come back to پاکستان it's not about the food it's about the people you can look you can know you because you actually care for the country stop caring for your family start caring for the country stop blaming the organization that is should be there the worst thing the top the worst worst thing about a student these days is like they are not selecting their skills they are selecting the education which will take them the scholarship to germany which will give them a scholarship in america because they think that they have to run this education and the parents are doing it wrong we say we you have to education and go out and see how much it's worth it in dollars when I have to change parents قسمت کے لئے چلتے ہیں تو اس سے زیادہ پہلی بات تو پاکستان سے زیادہ opportunities کہیں نہیں ہے if you want to be a business man ٹھیک ہے تو this is the best place دوسری چیز پر آتے ہیں اگر میں یہ بولتا ہوں کہ اس طرح ہے تو نہیں سر پھر then آپ کو بنانا ہی نہیں چاہیتا پاکستان کیوں بنایا آپ نے نہیں وہ بات ٹھیک ہے سب وہی بات ہے سب دیکھیں اس concept کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں کا سمجھ لیں کہ گھر بھی تو shift کرتے ہیں نا سب کیوں کرتے ہیں یہ تو میں کہہ رہا مجھے تو کوئی بھی بندہ وہ اچھا نہیں لگتا جو مشکل ٹائم پہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے پاکستان بھی تو آپ کا گھر ہے ہاں برے حالات آتا ہے یار میں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں تو میں ایسے برا انسان کو کیا شیشے میں کیسے دیکھتے ہیں خود کو آپ honestly آپ شیشے میں کیسے دیکھتے ہیں آپ کے والد صاحب نے یہ پیسہ کمائیا آپ نے یہ education لی زیادہ کمانے کے لیے آپ اسی ملک کو چھوڑ کے جارے ہیں جب آپ کے پاس skills ہیں کیسے دیکھ لیتے شیشہ تو بھئی جب تک میں بیسے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے how they move on how they live value for money تھا value for money کے لیے آپ زندہ ہیں again money is the point again survive تو کرنا ہے نا survive آپ بھی میں یہاں پہ کر رہا دیکھیں جب پچھے ہزار میرے والد صاحب کمائے تو سب پچھے ہزار کی ویلی تھی تین ہزار میں گروسری آجتی تھی اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ستنہ ڈھانہ سال کا سکول جائے تو آپ اس کو بولیں نا یا سبا سکول جائے شام کو ایک اور نوکری کر لیں باہر لوگ کرتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤت چلتے ہیں یہاں پہ نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے وہ باہر جا کے سویپر بھی منیں گے اس کی وجہ ہے اچھا یہاں پہ میرے دوستا راجہ تھا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ پنے مارتا تھا میں نے کیا کر رہا ہے او یور مکڈاللز میں ڈیوٹی دیروں بعد میں کروں گا میں نے کہا مطلب اس کی وجہ ہے امریکہ یا انگلینڈ میں جو مکڈاللز کا ورکر ہے نا وہ اپنی گاڑی لے سکتا ہے یہاں پہ وہ بائک بھی نہیں لے سکتا ہے سر ہمیں دوسرے انڈ بتاتا ہوں سر وہ امریکہ یا اس میں مکڈاللز کا ورکر نہیں کھالی ہمیں بتاتا ہوں وہ سین کیا ہے وہ سین یہ ہے کہ وہ مکڈاللز میں کام کرتے ہوئے گھبرا نہیں رہا یہاں امیر کے بچے کو آپ بولیں گے اپنی پاکٹ منی نکالنے کے لئے مکڈاللز میں کام کرو وہ نہیں کرے گا سوری سر پاکٹ منی نکل آتی ہے سوری پاکٹ منی نکل آتی ہے گھر کا خرچہ نہیں چلتا میں بس تین بچے ہیں ایگزیمپل دے رہا ہوں یہ چار بچے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو بولوں یار تم سکول پڑھو گھر آو اور وہ فون پر لوگو وہ بولے بابا میں جو فون چاہیے میں اسے کبھی بھی نہیں بولوں گا پاکستانی ڈاڈ گو ورک ان بائی آ فون میں اسے بولوں گا میں لا دوں گا that is the worst you do by the age of 15 آپ اسے بولیں نا بیٹا بس that's it get out of the house مکڈاللز میں کام کرو وہ مکڈاللز میں کام کرے گا اگلی دن آپ کے بھائی آئے گا اے فاروق کا بچہ اے اجاز کا بچہ وہاں پر کام کر رہا ہے تو آپ برا کیوں مرہ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں سوری کیا وہ بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں کیا وہ charitable organization سے سامنے جا کے ہاتھ پھلا کے افتاری سے ہی کر رہے ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہ امریکہ جا کے کرے گا you are proud اجازہ صرف وہ وہاں کام کرے گا اور آپ یہاں کام کرے گا باپ گاڑی لے گا وہ بھی لے کے گھومے گا جب وہاں پہ hand to mouth چلتے ہیں اور صرف سیڑے کو نکلتے ہیں باہر یہاں ہر روز باہر نکل کے روڈوں پہ گھومنا کیوں ضروری ہے یہاں چھے گھنٹے سوشل میڈیا میں کیوں ضروری ہیں یہاں وہی چھے گھنٹے کچھ ایسا پڑھ لوں نہ کہ تم online سوٹ چیزیں میں example دیتا ہوں آپ کو I tell you چھوٹی سی example میرے پاس پیسہ نہیں تھا نا سر Australia call center کی timing سے فرق ہے شکھے call center کی timing سے فرق ہے US سے فرق ہے ہاتھ پھلانا سیکھا نہیں تھا ٹھیک ہے کسی جگہ ایک لاکھ پے کرنا تھا صحیح ہے میں کام کرتا تھا UK call center میں training دیتا تھا solicitors کے لئے کام کرتا تھا ساتھ ہی set up تھا USA کا کام کرنا آگیا میں نے اسے بولا کتے بجی ڈیوٹی بھائی اس نے بولا رات آٹھ سے صبح پانچ میں نے بولا میری بانہ کتم ہوتی میں ہاف ٹیم کروں گا پانچ سے اس نے بولا ٹھیک ہے Australia ایک بڑے دوپیرے تک چلتا تھا میں نے تینوں set up میں کام کیا دو مہینے میں وہ کام نکالا دیا ہاتھ نہیں پھلایا نا ہاں یہی کسی اور کا بچہ ہوگا وہ یہ نہیں سوچے گا کام کر کے نکلے گا سوچے گا کسی سے مانگ لیتے ہیں یا اللہ سے مانگو for god's sake اللہ سے مانگو اور محنت کرو جب میں نے یہ سب کچھ کیا ایکسٹرا کام کرتے ہو تمہاری جان کی جاری تمہارا ٹی وی شو نکل جائے گا تمہارا ڈراما نکل جائے گا یا وہ دوست نکل جائیں گے یہ مانڈ سیٹ چینج تب ہوتا ہے جب کوئی اوپر سے آپ کو تھپڑ مارتا اور کہتا ہے go get lost work get a phone جب آپ کو کوئی بندہ لا کے ایکسٹرا فون دیتا ہے اور i hate those guys یہ مانڈ سیٹ بدلے گا نا سب سب بدلے گا جب یہ مانڈ سیٹ نہیں بدلے گا نا ہمیں پہلے بابا سے مانگنی کی عادت ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایکسپیک کیا جائے گا کہ one find ایک لیڈر آئے گا وہ ملک بدل دے گا that's not possible ہمارے یہ لوگ corrupt ہیں میں آپ سے بولتا ہوں ہم چھے سو لوگوں کو آج corrupt بول رہے ہیں آپ نے کسی سے ملاقات کی ہے جنہوں کو آپ corrupt بولتے ہیں میں نے کی ہے چلیں میں کہہ تو آپ نے کی ہے میں نے نہیں کی میں کیوں corrupt بولوں مجھے کون رائٹ دیٹا ہے میں ٹویٹ ڈالوں جب مجھے واقعی ریالٹی کا نہیں پتا یہ رائٹس ہمیں نہیں دینے چاہیے اورگر رائٹس ہیں تو یار don't blame when you're not working if I can work three shifts literally کیونکہ میں نے کسی کے پیسے دینے تو میں کام کروں گا that's the difference میں نے بھی کسی کے دینے تھے because somebody had helped me get rid of a loan because وہ آپ کو بتا ہے bank کے loan جو ہے interest آپ کے سر پہ چڑھ جاتا ہے and then you try to settle اور پھر آپ کو ایک ساتھ پی کرنے پڑتے ہیں somebody اللہ نے جنل نصیب ہے help me out but میں نے ان سے دو مہینے کی ٹائم لائن لی اور میں نے دو مہینے اٹھارہ گھنٹے روز کام کیا so that is it میں نے دو مہینے میں واپس کیا that is why you're successful انشاءاللہ I will be successful people will be successful when they believe that they can do it themselves so stop these organizations sorry I don't want to name any جو گھروں میں روٹیاں پنچا 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 سر start those organizations support those organizations جو بلا کے نوکری دے رہے ہیں جو سکل سکھا جو سکل سکھا رہے ہیں جو educate کر رہے ہیں start following those channels who are actually giving you education lectures for example I have a question with you پچھلے دنوں میں یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی کا انول دے تھا وہاں پہ موٹیویشنل سپیچ تھی وہاں پہ اسی طرح کی ایک دانسر وی لوگر کو بلایا گیا تھا ان سٹوڈنٹس نے دس سٹوڈنٹس نے کمپلین کیا کہ یار ہم ایک سوفویر اس کا سوفویر سے کیا تعلق ہے بھائی صحیح یہ کی غلطی سر ایک اور غلطی بھی ایک اور غلطی یہ ہے کہ آپ اس آرٹ کو پرموٹ کتنا کر رہے ہیں آپ اس آرٹ کو پرموٹ کیوں نہیں کر رہے جو ایکچلی آپ کے ملک کے لئے بہتر ہے اگین کامنگ تو سیم پوائنٹ سٹوپ سینگ ہمارا ملک رپتے دن میں یہاں بیٹھا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوں میں ایک حال سے ہمارے ملک میں آج میں کراچی میں بیلڈنگ لانچ کروں اس بیلڈنگ کی ویلیو آئی ویل سے بلینز میں ہوگی تین دن سے پہلے وہ بیلڈنگ بکے گی جب وہ بکے گی تو تم کیوں بولتے ہیں ملک میں پیسہ نہیں ہے ملک میں پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے سر میں ایک اور بات لوگ امیر ہے سر لوگ امیر ہے نا تو اس سے بہتر کیا ہے مطلب ادھر ہی ہماری گلی میں ہس کی ہے اس کے لئے وہ الگ ایسی والے کمر میں سوتا ہے ہاں اب آتے دوسرے پوائنٹ پر غریب کون ہے یہ بتائیں پاکستان میں جو غریب ہے نا ان کے دو ایشوز ہیں ان کو عادت ڈال دی گی مانگنے کی دوسری جو ہم امیر ہیں نا ہمیں یہ ڈڑنا مار کے نہیں کہا گیا ان کی تن خواہ بڑھاؤ اگر میں گئی ہوئی ہے ان کی تن خواہ بڑھاؤ تاکہ وہ غریب بندہ ہو جائے اپنے گھر رسپیکٹ فولی جائے ٹھیک ہے یہ دو سب سے بڑی گلتی ہیں یہ گلتی ہیں ختم ہو جائے نا ملک میں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کسی نے فیس بک پر کمنٹ کیا تھا دو غریب مل کے دس غریب پیدا کرتے ہیں سر نہیں سر دو غریب مل کے دس غریب نہیں دس لوگ پیدا کرتے ہیں جنگ کو اگر سہی ویجن دیا جائے تو they are good for your country سر I believe every human coming in this world وہ اللہ تعالی اسے دیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے educate کرنا ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے اسے پیسہ نہیں دینا آپ بہار بیٹھ کے سار پیشل دنوں میں میں نام نہیں لوں گے بہت بڑے بندے نے ایک دم فون کال پر اتنا پیسہ ملک میں بھیج جائے ہیں سلاب کے دنوں میں میں نے اس بندے سے یہ ضرور پوچھنا چاہا اور پوچھوں گا بھی I know the person one finder تک انہیں وہاں پندرہ ہاسپیل بنائے ہیں پیٹرولیم بنائی ہیں ملک میں کتنی پیٹرولیم بنائی ہیں کتنی ڈرسیز لگائی ہیں مجھے نہیں چاہیے تیرا یہ پیسہ مجھے بھیج نہیں چاہیے دیکھو سعودی عرب نے بھی پیشتے دنوں انڈیا میں انویسمنٹ کی اور یہاں پہ یہی بات ہے نا کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو آپ پرموٹ کسے کر رہے ہو آپ پرموٹ ٹی وی چینل میں آپ پرموٹ ہر جگہ انہیں کر رہے جو بھیق مانگ رہے ہیں بل بورڈ میں بھی آسکل تو کر رہے ہیں دیکھے اور ان کے فالوئرز بھی ہیں وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں یا وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں وہ تمہاری جنریشن کو بھیکاری بنا رہا ہے آپ اسے پرموٹ کیوں نہیں کر رہے جو ایڈیوکیشن دے رہے ہیں آپ اسے پرموٹ کیوں نہیں کر رہے جو انڈسٹری بنا رہے ہیں آپ اسے پرموٹ کیوں نہیں جوپ کریئٹ کر رہے ہیں یا وہ دیکھو وہ کرپٹ ہے دیکھو اس کے پاس اتنا پیسہ کرپشن کی ہوگی تو پیسہ آیا ہوگا تین سال میں اتنا پیسہ کان سے آ سکتا ہے فر گوڈ سکھ ہمارے لوگ آہ آہ اوورال امیر لوگوں ویلن کیوں سمجھتے ہیں آہ سر جہا کیونکہ کیونکہ وہ گاڑی علاو ترکے نا غریب کو سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتا ہوگی غلطی یار میں لیٹ گو بھی تو کر سکتا تھا میں اس کو سمجھاؤں گا بیٹا اگلی بار ایسے نہیں کرنا trust me وہ ویلن کہنا چھوڑ دے گا امیروں کو بھی غلط آتے ہیں سر بینگ ویری آنیسٹ پیسہ آنے سے غرور نہیں آکر نہیں آنی چاہیے یہ فرق ہے سر ویلن اس لیے میں وہی بتا رہا ہوں آپ نے کیا کیا میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چھے گاڑے لے کے ٹک ٹوک ویڈیو بنا دی ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا پیسہ آنے کے بعد غلطی امیروں کی ہے نا اس لیے امیروں کو کہا جاتا آپ نے غلط اسے accept بھی کرنا نا آپ نے کیا کیا آپ نے دس بندوں بچوں کو سکول میں داخلہ دینے کے بجائے ٹھیک ہے ان کو جا کے چیزیں باندھتے ہوئے ویڈیو بنا لی ٹھیک ہے آکر دکھائی نا اپنی کیا ہے مغروریت ہے نا کیونکہ اگر کسی کو دو تو کسی کو پتاوان مت نا تو آپ نے جب حرکتیں ایسی کی کہ آپ نے کسی بند کو چپیڑ کر آ دی وہ آپ سے کم تھا آپ نے برابری آلے اس تو آپ در کے بھاگ جاتے ہیں ابا جی کو بتاؤں گا میں ٹھیک ہے تو اب امیروں نے حرکتیں اس لیے جسنا آپ نے بولا ایک ریال سٹیٹ آرہ غلط ہوتا تو ساری ریال سٹیٹ غلط ہوتی ہے اسنا ہمارے خاندانی لوگ بہت کم بچے ہیں اور امیر بہت زیادہ ہیں there's a difference between elite and rich پاکستان میں 90% rich اور 10% elite رہے گئے ہیں ٹھیک ہے خاندانی جنریشن سے بنتا ہے امیر اسے لوٹری بھی نکلاتی ہے اور new money بہت آگیا پاکستان میں تو وہ وہ کہتے ہیں نو دولتیوں نے ماحول خلاب کیا ہوا ہے تو but again میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ میری نظر میں میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا جب تب وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی چیز آپ کے اندر رہنی چاہیے ہاں 10 بندے غلط ہے اس کا یہ مطلب نہیں یار ہوا غلط ہوگا ٹھیک ہے اور سو بندے کو سوشل میڈیا میں کسی چیز کو لائک کرے it doesn't mean کہ it's the right thing what do you think is the future of Pakistan so future of Pakistan depend on us first so think if it is depending on me and my friends and people I am educating inshallah future is bright we don't need to change anything really yes we don't need to change anything as far as the you can say na جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کیسے ٹھیک ہو جائے گا بھائی میرا آپ سے question ہے جو سارے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہوگی جس کے پچھے آج لڑے ہیں تو اس وقت ملک ٹھیک ہو جائے گا اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا ملک ٹھیک تب ہوگا جب ہم بدل جائیں گے future is great because ہم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی qualities دی ہم کہتے ہیں جنگ جنریشنز کو اس کو جس طرف لے کے جائیں گے وہ کامیابی ہو انشاءاللہ حاصل کرے گے میں اپنی responsibility اگر اپنے گھر تک رکھوں گا office تک رکھوں گا تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا اگر میں اپنی responsibility ملک ٹھیک ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا الحمدللہ as triple A we are supporting more than 82 proper sportsmen ٹھیک ہے I went to Skardu and they gave me a protocol like anyone کیونکہ آپ کو پتہ پچھنے کلائمبر پاسٹ ہوئے تو میں نے وہاں پہ کچھ ٹیچرز اور سکول بنایا جو کلائمبر کو سکھا رہا ہے انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ I literally felt like amazing ٹھیک ہے so yes sir if I am actually providing them good skills میری responsibility ہم سب لوگوں کی responsibility a community میں دے is an elite part اس کو ہی کام کرنا پڑتا ہے اسے کمنٹ نہیں کرنا ہوتا تو اگر ہمارے elites جو ہیں وہ ایک پینل میں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کو educate دینا شروع کرتے ہیں this ملک is going to be amazing one thing second thing جو سب سے ضروری بات ہے ہمارے ملک میں ہر طرح کی چیز available to do business please every business if you want to do business do it in Pakistan اگر تمہیں یہاں سے ایک مادنیات نکال چائنا بھیج کے وہاں سے واپس دس روپے میں خرید رہا ہے جو یہاں پہ دس پیسے میں تمہیں بیچا تھا آؤ انڈسٹری لگاتے ہیں انڈسٹری موضی 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 ایسی جگہ ہرڈل ہم نے جو کرنا چاہا اس پہ مجھے گورنمنٹ نے داروں نے رگارلیس کس کی حکومت ہے from every place i got a green signal because it was good for the people no one stopped me تو میں کیوں غلط بولوں تو آپ کر چاہیں سو بندے انڈسٹری سکھول سب سپورٹ کریں کوئی منہ نہیں کرتا do you think ہمائین لوگوں میں خاص ینگ سرز بزنی document ہے they have amazing ideas and like brilliant skills brilliant but وہ ایسے کہ ان کو پرموشن نہیں مل رہے چھوٹے بھائی سے شروع کرو چھوٹے بھائی سے شروع کرو رہا دیں واسنگ time on social media get educated don't run for the degree run for the education education is different degree is different پیرنس stop telling your kids to go outside this country stop making doctors تاکہ ان کے رشتے آج لڑکیوں کو stop making your son or doctor تاکہ وہ انڈسٹری لگائے جہاں پہ وہ جاکے دوائیاں بیچ سکے ٹھیک ہے tell them to go for excellence create another excellent remark in پاکستان کا کوئی بندہ ایسی جگہ سر youth میں سے نکلے گا تو تم میں وہ power ہے تم history میں کر چکے ہو ان کو سر ہمی چاہیے واپس promote کریں اپنے heroes کو دکھائیں ہمارے ملک میں جتنے legends سے sports میں بھی ختم ہو رہے ہیں کیوں ختم ہو رہے ہیں ہم نے اپنے legends کو respect نہیں کیا میرے بہت سارے ہیں میں ان کے ساتھ بہار تھا تو وہاں پہ تو crazy respect مل رہی اس time پاکستان ان کو مون نہیں لگاتا ان کے بارے میں کوئی بات چھوڑ کے social میڈیا میں ٹرول کریں گے تم بہار جاؤ ان کو بہت عزت دے رہی دنیا اس لئے ہمارے legends بھی چھوڑ ملک سے سپورٹنگ سپورٹنگ سپورٹنس سپورٹنس کھر دو we also have a sports channel چھوڑا سا ہی ہے but the idea to have that sports channel was to promote other sports کیونکہ آپ سارا فوکس کرکٹ میں رہتے ہیں ہم nothing against cricket we have a show on cricket as well but اس کے ilاوہ بہت سارے سپورٹ سپورٹ میں رہتے ہم نے چار کمبیٹ فائٹرز سائن کیے تھے کیونکہ ہوتا ہی ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں ٹوٹر میں خیر آپ تو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے نورمال کیا ہوتا ہے ایک بچہ ہے جس سالہ ٹائم اپنی پریکٹس میں لگانا ہے وہ ٹائم وہ چھوڑ کے ٹکٹ ٹکٹ measuring پانچ مٹ ých نہیں لوگ ٹائم جو کرکڑ کے لئے 38 sp Claire from ground میں لگانی Beauty جو school لگ پوکیقی میں ہوگئی میں نے کہا کیسے کھیلتے ہو کلپ شلم میں کھیلتے ہو کہتا ہوں پاکستان ٹیم میں کھیلتا سر ایک help کر دیں گے میں نے کہا سر ہم نے اس اس کنٹری میں جانا ہے ہم لوگوں کو ٹوٹل خرچہ ستر لاکھ ہے ہماری ٹیم نہیں جا رہی یہ بات میڈیا میں بھی نہیں آئے گی آہ واؤ تو سر he is my panel the person is my panel جب انہیں سارا work out کیا تو yes یہاں پہ یہ ضرور تھا کہ اگر میں help بھی کروں گا تو وہ نہیں جائے گی یہ ہے کچھ جگہوں میں ہے ہمارے ہاں فیڈریشنز میں ہے کیونکہ وہ فیڈریشنز سپورٹ ہی نہیں کرے گی تو پھر آپ ان سپورٹسمنٹ کا کیا کریں گے ان کے لئے سر we still working جب ہمارے ہاں departments بھی ختم میں تھے تو ہم نے کرکیٹرز اٹھائے تھے اسی طرح بھی ہم نے بہت سارے ہاکی پلیئرز باکسنگ پلیئرز جسے آپ نے بولا ان کی ٹکٹ کا خرچہ نہیں دیتے وہ ٹکٹ کا خرچہ ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوٹی ان کی مارکٹنگ اس سے دس گناہ بہتر مارکٹنگ ہو جاتی ہے میری ایدھا کامپنی بھی جب وہ ٹرپل اے کا ہاکی پکڑتے ہیں جب وہ باکسنگ گلو میں ٹرپل اے لکھا ہوتا ہے وہ کسی راتے کسی نکلک کرے گا میرے پاس جو پہاڑیوں میں جاتا ہے ٹرپل اے کا پہاڑی چرم لے کے کے ٹو گئے تھے یہ لوگ اور نائیس اور نائیس اور نائیس اور پوری ویڈیو بھی نائی تھی پوری ویڈیو ٹیم سار گئی تھی تو ٹرپل اے کا ٹھنڈا مارگ آگے گو تاری تھا لاو نہیں تھا گر لگا رہے تو بھی سٹیل ہافت دوس امیجز تو we are supporting them and we should support them because that is actual soft image of پاکستان that is true i also believe in that کیونکہ میرا جو مقصد ہے کومبیٹ سپورٹ کو کرنے کا کہ ایک تو یہ بڑی نگلیکٹڈ فیلڈ ہے دوسرا یہ کہ اگر میری وجہ سے میری چھوٹی موٹی سپورٹ کی میں نے کیا ہی کر لینا سوشل میڈیا پر ویڈیو بناتی نہیں ہے تھوڑا بہت فنڈ کر دیں جو کہ ہم کر دیں ان کی کلپ کی فنڈنگ ان کی گئر ہوگا ہے یہ کہا نہیں سر یہ بہت زیادہ they need that اگر ایک بچہ یو ایف سی میں چلا جائے تو میرے لئے تو بہت فقر کی بات ہے اور میرا مقصد ہے کہ اس ملک میں میں نے ایک گولڈ میڈل لے کر آنا ہے اولمپکس میں کیونکہ آخری بار جب اس ملک میں میڈل آیا تھا انیس سو باسٹرڈ میں آیا تھا تو اگر ایک برونز میڈل بھی اگر آ جا تو دیکھیں ہوتا بھی کیا ہے جب ارشد ندیم جیولین لے کے اولمپکس میں کھڑا ہوتا ہے سب کو ارشد ندیم یاد آتا ہے مگر وہ گگو منڈی سے وہاں تک پہنچا کون وہ کوئی تیار نہیں کرنے کو that's where I come in so I'm supporting الحمدللہ those four combat fighters ساتھی ساتھ e-sports ہمارے ہی ملک میں world champion اٹیکن ارسلان ایش میں نے اس کا podcast بھی کی تو ابھی ہم نے ان کو بھی on board کیا ہے in the same spirit کیونکہ ارسلان کا جب world cup کا match تھا جیپان میں وہ روپیز لے کے چلا گیا تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا روپیز لے کے گومرس کھانے کو نہیں ملا دو دن بکوز ہی ہی ویس کینگ پییا I would say something sir on e-sports I'm a crazy fifa player ٹھیک ہے ساتھ لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے I was rank 14 in the world in 2017 on-line ہو گیا تھا ابھی جو میری اساتھ کھیلتا تھا he's a coach to saudiya ٹیم واؤ ٹھیک ہے اور اس کو سارا سپورٹ میں کرتا ہوں بلکہ ابھی جو فخر نے آیا تھا کراچی سے ای گیمنگ کو ٹھانے کے لیے تو میں نے اسے فون کیا کیونکہ میں الریڈی گیمنگ پر بہت کچھ کچھ کر رہا تھا بکوز میرا پیشن تھا تو میں نے پیسہ تو لگایا اس پر بہت سارا فیفا کریزی آپ کو باتا ہاو فیفا کریزی آر تو میں نے اس سے پہلے ٹیکن کا ایونٹ بھی سارا میں نے کروایا یہاں پر ٹیکن ایونٹ میں نے نائنٹی پرشن میں نے کروایا ساکھ کے ساتھ مل کے جو بسکلی بہت اچھا گیمر وہ سٹریٹ فائٹنگ کے لیے پاکستان کی طرف سے کھلنے باہر ٹھیک ہے تو وہ سٹریٹ فائٹر پلیر تو جس میں سارے باہر کے لوگ بھی ہیں سلمان سلمان اس پلیر پاکستان جس کو میں دبائی میں جا کے وہ کھل رہا پاکستان میں سو لاؤ نہیں اگین ایس ایو کی فیفا میں لاؤ نہیں تھا تو دبائی جا کے کھل رہا اور اس کو سارا سپورٹنگ اس ویل سعودی کھلے گا تو کھلے گا نہیں تو کسی ٹیم کھلے گا ایک بندہ تھا وہ آیا یہاں پہ اور اس ٹیم ہمارے ایک ہیں منشل صاحب ان سے ملا تو ان کو گویٹ دے دیا بیک اینڈ میں سٹوری کسی کرنسی کی تھی تو جب میں نے فون کیا اسے تو میں نے کیا میں یہ کرتا ہوں اور میں یہ کرنے کے لیے تیار رہا ہوں تو بکرز تم نے اپنے چینل بولا تھا کہ مقابلہ تھوڑی میری جان ماشاءاللہ بہت بڑے آپ لوگ جانتے ہیں مجھے کوئی شوق میں سامنے بھی نہیں آوں گا مل لو نہیں you're a self obsessed person you didn't that i'm not going to meet you i have some phone ban get to a person said me sir it's not your you can do i don't need that so when the power is not the right place now it's wasted that's a problem so that again social media i'm very happy that you're giving power to the right people it's a good platform it has given me identity all the riches all the fame that i have but i use it very responsibly that is the point i have created 22 libraries across pakistan i'm like signing up creating an education channel it's breaking my back but i'm like we should be standing together for doing that that would be amazing so what we're doing is we're teaching how to change the how to sign how to how to puncture how to education you don't have any university in paxan i'll go to that level i'll go to Sesame Street and content all the way up to legality how to buy how to sell how to how to sign everything one stop solution and it's something that is going to be there forever and ever until nuclear holocaust will be this content i'll go to i really want to be part of that as well but i'll be adding up one sector the moral education the moral ethics i would be i want to be the part of that as well because i believe your moral ethics with power you will not misuse it that's absolutely true if your morals are right if you know what's right and wrong then you will not misuse the power i'll share a story with you once the cameras are off it was an absolute pleasure speaking to you and good luck to all your upcoming projects and what are inviting me first and we respect your channel a lot and i look forward in Karachi for new developments inshallah and we need support of the people in Karachi and we need support of the youth to come and be a part of this organization as well inshallah we'll have a good journey here so you encourage people with skills and talent is there any way they can reach out to you if somebody has a relevant experience or relevant yes we will share the details you can share with the link and secondly I tell you a funny story and I will people a job in a I was in open house in a park back home 400 people turned over in 1.5 دین سو ٹریننگ کے بیچ میں ڈیٹ سو چھوڑ گئے جوب کے پہلے دنوں تین دنوں میں پچاس چھوڑ گئے سٹاپ سینگ پاکستان میں جوب اپرچنٹیز نہیں ہیں نو 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 تو یہاں پہ I'm giving an open thing تو جو بندہ آئے گا ٹرسٹ می ٹریننگ تک he'll be in the company I don't mind کتنا پیسہ لگتا ہے he'll be in the company he'll be given opportunity تم نے کیا پڑا کیا نہیں پڑا I don't care it's just like تمہارا وہ کہتے ہیں وہ وہ ٹھیک ہو تمہارا کہ میں تمہیں last two job پہ تم پہ کوئی کیسز نہ ہو تو you're part of my company you're most welcome every youngster in Karachi will have an opportunity to work with us that's a promise that's amazing اور یہ اس بات پہ میں بیلیف کرتا ہوں me and my several friends who are business owners we're always looking for people you don't get them they say job نہیں ہے پاکستان جوب نہیں ہے پاکستان جوب نہیں ہے پاکستان سر جوب میں بولنا سر مجھے کوئی انسے ڈگری نہیں چاہیے ٹھیک ہے trust me and if he cannot walk he is in a wheelchair because we have telemarketing trust me he'll be working as a respected person in my company that's amazing open میں کہتے ہیں دس بندے ہزار بندے بھی ہیں who cannot even see will be working because they all have to do is do telemarketing so you have opportunity even if you're in a wheelchair کرو یا میند ضروری نہیں ہے کہ تمہیں آئے گا اور تمہیں دیکھے گا اور تمہیں پیسے دے کے چلا جائے گا کرو تم کام ہم حاضر ہیں all the people even on the wheelchairs wherever they are welcome in my company i won't even ask for the degree i'll give everyone an opportunity we need a lot of people we're going to do big projects here تو ہمیں بہت ستاف چاہیے سر مزا رہے گا انشاءاللہ so it's an open opportunity فواس صاحب نے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بھئی سب کو کھا کے خلی ولی پہنچیں تو پہنچیں ڈسکرپشن ڈیٹیل میں دیمیان i'm sure آپ نے اس اپسوڈ سے کافی کچھ چیکھا ہوگا اگر آپ کو لگتے کوئی سوال مس ہو گیا ہے کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی کسی اور اپسوڈ میں اگلے گیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ